اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلد دیدے جا کے سبسکرائب کا بٹن دباتا اور بیل اکنڈ کا بٹن دبانا بلکل بھی مت بھولئے گا اسلام علیکم میں آج آپ کو بتاتا چلوں کہ نیو کراچی سیکٹر فائف ای کا مسئلہ اور آج کا 31 رسمبر راشتاریخ اور نیو کراچی سیکٹر فائف ای کے اندر یہ مدینہ کالنی اور سندھی ہوتل کے درمیان والا حصہ ہے جو کہ آپ کے سامنے تصویر شاپی ہے اور اس سے پہلے دو دن پہلے بھی جو ہے ایکسپریس نے ہی تصویر اس ٹائب کی تصویر شاپی تھی اور وہ نشاندہ ہی کی تھی کہ یہاں پر نالا بہ رہا ہے اور بڑی تعداد میں نالا بہ رہا ہے اور جس طریقے سے نالا یہاں پر بہ رہا ہے کہ میں آپ کو بدا ہی نہیں سکتا کل میں یہاں سے گزر رہا تھا اور گزرتے رہا میں نے میں کسی کے ساتھ تھا تو میں روپ نہیں سکا میں بائیک پر اسے کیونکہ بائیک خود میں ڈرائیو کر رہا تھا اس لیے وڈیو بھی نہیں بنا سکا تو میں آپ کو نشاندہ ہی کرتا چلوں کہ دو جگہوں سے نالا اتنا تیزی سے بہ رہا ہے اتنا تیزی سے بہ رہا ہے اور اس کے اوپر جو نالے پہ انکروچمنٹ ہوئی ہوئی ہے آج کے زمانے کی نیوی ہوئی ہے سالوں سے ہوئی ہوئی ہے بیس بائیس سال پچیس سال تیس سال پہلے کے انکروچمنٹ ہوئی ہوئی ہے اور ٹھک ٹھاک نالا بہ رہا ہے یہاں پہ اور یہ نیو کراچی سیکٹر فائف ای ہے اور سات ہزار روڈ کہلاتا ہے اور نیو کراچی پانچ نمبر سے لے کے سندھی اٹل جانے وال روڈ ہے ڈبلی گیارہ بس اسی روڈ پر سے گزرتی ہے یہ تو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ تو آپ کی تصویر اس طرف کی بنی گئے لیکن وہاں سے آنے والی ہے اور یہ تو آپ کے سامنے یہ تو بس نظر آ رہی ہے یہ ڈبلی گیارہ جاری ہے یہ ڈبلی گیارہ کا آنے جانے والی روڈ ہے نیو کراچی کا اور یہ اتنی بڑی زیادہ میں پھر اس کے بعد جہاں سے بائیک والے گزر رہے ہیں آپ اس روڈ کا ہشر دیکھ رہے ہیں کوئی اتنا بڑا مزاق کیا ہوا ہے نیو کراچی کے ساتھ یہاں تو سڑکے ڈالنے کا نام اور نشان نہیں ہے پڑھ سے یہ نالے کے سفائی زندگی میں کبھی نہیں ہوتی ہوگی کیسے نالوں کے دکانیں اتنی بنی ہوئی ہیں آگے چلے جائیں آپ آگے جانے کے بعد پر جو ہے نالوں کی حالتیں آپ دیکھیں نالوں کے مطلب جنرل عیوب خان صاحب کے زمانے میں جو ہے یہ جب نیو کراچی ڈیولپ ہو رہا تھا اس کو تیار کیا جارہا تھا تعمیر کیا جارہا تھا تو اس زمانے میں چار چار فٹ کے نالے بنائے گئے تھے برساتی نالے لیکن آپ نالوں کے اندر چیک کریں گے تو لوگوں نے گٹروں کے لائنے تک اتاری ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ جو کچھی عبادی ہے اگبار آباد جو کہ آج کل کسی سمی دیلوی جو زلفکار علی بھٹو صاحب سے جن کی ملاقات ہوئی تھی سمی دیلوی صاحب تو ان کے نام پر ریجسٹر ہو چکی ہے ان کے بیٹے نے کروائی ہے وہ ریجسٹر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کچھی عبادی ان کے نام پر ریجسٹر ہو چکی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پر یہ سچیشن ہے مطلب یہ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج 31 رسمبر کی تاریخ ہے ایکسپریس میں یہ تصویر چھپی بھی ہے اور اگر میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ 39 رسمبر کو بھی ایکسپریس نے یہی تصویر چھپی تھی لیکن کسی اور اینگل سے چھپی تھی یہ آپ کے سامنے آگئی تصویر ہے دیکھیں بہنے یہی تصویر ہے یہ ایکسپریس نے پرسو بھی تصویر چھپی تھی تاریخ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ نیو کراچی سیکٹر فائف ای پانچ نمبر اس میں تو رکھا ہوا زیر نظر تصویر کسی سلاب زدہ علاقے کی نہیں بلکہ نیو کراچی سیکٹر فائف ای ہے سیکٹر فائف ای نہیں ہے سیکٹر فائف ای ہے وہ ای فور ایلیفنٹ جہاں سیویج نظام کی خرابی سے سڑک زیر آب آگئی ارے بھائی یہ مسئلہ تو پانچ سال سے اور دو سال سے تو ابلنا شروع ہوا ابل کے نالے سے پانی باہر آنا شروع ہوا یہاں تو بارشوں میں ہر بارشوں میں پانی باہر آ جاتا ہے تو میں تو آپ کو یہ کہوں گا یہاں تو انکروچمنٹ کی بھرمار ہے یہاں پہ تو ایم پی اے صاحب نیو کراچی کے ایم پی اے صاحب ہیں خواجہ دارل حسن صاحب وہ تو کچھ بھی نہیں کرتے اب زیر سی بات انہوں نے کہا تو ووٹ بینک ہے یہاں پر وہ کیوں گریں گے یہاں پر وہ یہاں کی نالوں پہ بنیوی دکانیں کیوں گے لبائیں گے ان کا ووٹ بینک کی خلاب ہو جائے گا وہ اس کی آر میں اگر یہ علاقے تباہ ہوتے ہو جائیں ڈوپتے ہیں ڈوپ جائیں ان کو کوئی قرض نہیں ہے وہ تو ایم پی اے یہاں سے ہے بنے ہوئے نیو کراچی سے لیکن ایم پی اے نیو کراچی شادر و نادر یہاں پر ٹپکتے ہیں الیکشن کے دنوں میں اور الیکشن کے دنوں میں اگر نہیں آیا تو دوہزار بیس میں جیسے میڈیا یہاں پہ بڑی زیاد مہینہ شروع ہوا ڈون آیا جنگ آیا انہوں نے خبریں چھاپی انہوں نے تصویریں چھاپی سمہ نیوز بڑے پیمانے پر آیا ہم نیوز آیا جیو نیوز آیا اس وقت وہ جو ہے نا غلطی سے فائف ای کے اندر جو ہے وہ اپنے ڈبل کیبن میں بیٹھ کے جو ہے اپنے ساتھ پلس پروٹوکول لے کے جو ہے وہ ساتھ جو ہے اپنے سیکیورٹیز لے کے اس وقت وہ علاقے میں آئے اس کے علاوہ وہ تو کبھی ان علاقوں میں گزرتے ہی ہیں جس آدمی کی بفر زون میں زندگی گزری ہو جس آدمی کا بچپنی ایدر آباد میں گزرا ہو جس آدمی نے ڈیفنس میں گھر لیا گا ہو جس کے ڈیفنس میں گھر ہو تو وہ آدمی نیو کراچی میں کیوں آئے گا وہ نیو کراچی میں الیکشن تو لڑ سکتا ہے وہاں سے سیٹ تو حاصل کر سکتا ہے لیکن ان علاقوں میں نہ پیسہ لگائے گا نہ ان علاقوں میں کبھی آئے گا نہ ان علاقوں میں کام کرے گا ایم پی صاحب آپ کا تو کام بنتا ہے کہ آپ نیو کراچی میں آکے جہاں کے لوگوں کے مسائل کو دیکھیں سمجھیں اور اس پر آواز اٹھائیں آپ تو خود ایک ایم پی ہیں ایم پی ہونے کے ساتھ ایک لائر بھی ہیں تو آپ کے لاغ کے ذریعے بھی یہ سب معاملات جو ہے سالف ہو سکتے ہیں علاقائی مسائل ختم ہو سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو آج کو کیپشن پڑھ کے سنا رہا ہوں نیو کراچی کی سڑک کا ٹریک وارٹر بورڈ کی غفلت سے سیوریچ کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے ٹریفک دوسرے ٹریک سے ٹریک پر چل رہا ہے لیکن خدا کے واسطے میں تو یہ کہوں گا صحافتی داروں سے ترخواست کروں گا کہ لوگوں کو برابر والی ٹریک کی بھی تصویر اس تصویر کے ساتھ جنہیں برابر والی تصویر بھی لگائی جائے اس میں یہ بھی نشاندہ ہی کی جائے اس کو خود دیکھایا جائے کہ برابر والی ٹریک تو وہ تو تباہ ہوا ہوا ہے پانی تو نہیں ہے ادھر کم ہے پانی مطلب یعنی کہ کچھ ہلکہ پھلکہ جو بے کے چلا جاتا ہے تو وہ بھی جہے وہاں پر پانی ہے لیکن بہت کم ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہے یہاں پر نیو کراچی والوں کے لیے نیو کراچی والے اسی طرح سے تباہی کا شکار ہیں بھائی یہ کاؤں دیہت کیوں کہہ رہتا ہے اسی وجہ سے کہہ رہتا ہے کہ نیو کراچی کا نام خراب کیوں ہے اسی وجہ سے کہ وہاں پر یعنی کہ انفرسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے وہاں کے لوگ جو ہے وہاں پر کیسے رہ رہے ہیں کچھ نہیں پتا لوگ کو لوگ یہاں پر انفرسٹرکچر ڈیبلپ کروانا چاہتے ہیں لیکن ان کو طریقہ ہی نہیں پتا نیو کراچی ٹاؤن کوئی کام ہی نہیں کرتا سیویج ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سمجھ لو کہ بس لوگ کو پھساتے رہے تھا کسی نے کسی چکر میں کبھی سیویج کا نظام تباہ کرنے میں لگا ہوتا ہے کبھی کوئی الٹی سی دی ارگدے کرنے میں لگے ہوتا ہیں تو وہ کبھی جو ہے اگر کوئی بندہ درخواست لے کے وہاں پہنچ بھی جائے کہ ہمارے پاس گھر کے بعد گٹر لائن بند ہو گئی ہے خراب ہو گئی ہے تو وہ بندی رہے گی وہ کھلے گی نہیں زندگی میں کبھی وہ پھر اس کے بعد جو ہے اگر وہ کوئی صوبائی موتے سے پہنچ جائے یا لالت پہنچ جائے تو اس کو بولتے ہیں کہ جاؤ بیٹا تمہارے گھر کا جو ہے سیکشن آرڈر بنا ہوا ہے یا کوئی اپروول لیٹر بنا ہوا ہے وہ لے کر آؤ اب وہ بندہ پریشان ہو جائے سیکشن آرڈر کہاں سے لاؤں گیا سیکشن آرڈر کہاں سے بنے گا کیسے بنے گا یہ بھی نہیں بتائیں گے اور آج کے زمانے میں تو میں تو آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بندہ گھر خریدتا ہے تو اس میں سیکشن آرڈر تو ہوتا ہی نہیں ہے جو کہ سیوریج کی گھر سے جو لائن نکل رہی ہوتی ہے گھر میں ڈھلنے کے لیے وہ اس کا ایک سیکشن آرڈر بنتا ہے اور آج کے زمانے میں پیتیس سے چالیس ہزار روپے تو اس کا صرف چالان ہے وارٹر بورٹ کا تو وہ سیکشن آرڈر کے لیے جو ہے وہ اتنے مسائل ہیں اور وہ گھر جب یعنی ہوتا ہے کتنے سیکشن آرڈر سے اس شہر میں اگر اس شہر میں تقریباً چار کروڑ لوگ کی عوادی ہے چار کروڑ میں سے تقریباً جو ہے تین کروڑ ڈھائی کروڑ گھر بنے ہوئے اس شہر میں تو ڈھائی کروڑ لوگوں کے بعد سیکشن آرڈر ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس بات کی تو میں سمجھ میں نہیں آتی مجھے مجھے تو یقین نہیں آتا کہ اتنے ہوں گے سیکشن آرڈر سے تو سیوریج بورڈ تو پہلے لوگ کو اس طریقے سے پھساتا ہے ابھے بھائی جب آپ لوگ سیکشن آرڈر بار بار ڈیمانڈ کرو گے اپرویول لیٹر بار بار ڈیمانڈ کرو گے تو لوگوں کے یہ مسائل یہ جو مسئلے ہوئے ہیں یہ کیسے سالف ہو سکیں گے بھائی کیا لوگ آپ لوگ نیو کراچی سیوریج بورڈ کے آفس میں جائیں اب ان سے جا کے پوچھیں کہ بھائی آپ یہاں پر ڈوٹی کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگوں نے سیکشن آرڈر اس وقت اپنے گھر کے پیپروں کے ساتھ بنوائے ہوں گے جب لوگ جو گھر خریدتے ہیں کے ڈی اے کے طرح اس کو لیز کروا دیں کے ڈی اے کے طرح وہ جو ہے گھر خریدتے ہیں ویریفیکیشن کراتے ہیں اس میں ریجسٹریشن کراتے ہیں کیا اس میں آپ کے لوگوں کا کوئی ایسا ٹرائٹریہ ہے کہ وارٹر بورڈ اور سیوریج بورڈ کا سیکشن آرڈر اور کوئی لیٹر وغیرہ اس میں یعنی کہ ان کیا جائے گھر خریدتے ہیں بندے کو بنوانا ضروری ہے یا اس ٹرائٹ کا آپ کے باقی قانون ہے یا نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے بھائی اگر ہے تو وہ بنواتے کیوں گی لوگ تو اس ٹرائم کیوں یاد نہیں آتے آپ لوگ کو یہ سب تو پلیز اس کے بارے میں بھی جو ہے بتایا جائے اور نیو کراچی کا جو یہ مسئلہ ہے اس سیوریج کے ہی ایک جگہ سے نہیں یہ بہت ساری جگہ اسے ہے اور کل کا میں آپ کو بتا دوں کہ پانی جتنا تیزی سے وہاں سے نکل رہا ہے کل میں نے خود اپنی ہنکوں سے دیکھا پانی جتنا تیزی سے وہاں سے نکل رہا ہے سیوریج جو نالن سے نکل رہا ہے کہ میں آپ کو زبان سے تو بہن نہیں کر رکھتا بھائی میں تو کہوں گا صافتی اداروں سے کہ یہ والا جو روڈ ہے یہ بھی دیکھا ہے اس کے برابر والا جو روڈ جس طریقے سے خستہ حال ہوا دیکھیں بھائی یہ دیکھیں یہ بس جو گزر رہی ہے اس کے پیچھے دھول مٹی بھی آپ کو نظر آ لی ہوگی دھول مٹی جو نظر آ لی ہو اسی ویسے نظر آ لی ہے کیونکہ روڈ خستہ حال ہے اس کے نیچے کی جو ریت ہے وہ ہوا میں اڑ لی ہے تو تافن تو پلائیمیٹ تو پھر اس طرح سے خراب ہو رہا ہے مطلب ایک سیوریج کا تافن پھر اس کے بعد جو سڑک پہ جو سڑک ٹوٹی ہوئی ہے اس کی جو دھول مٹی ہو لی ہے اس کے نقصان آتی مطلب لوگوں کو بس کسی طریقے سے جانا پریشان کرنا ہے خاص طور پر نیوکراجی کو نیوکراجی سیکٹر فائی فی تباہی کا شکار ہے بھائی اس کا انفرسٹرکچر برباد ہو چکا ہے اس علاقے میں جو ہے دوہزار بیس میں جو میڈیا بڑے پیمانے پر آئے تھا تو اس کے تھروہ ہی کام ہوئے جو کچھ بھی کام ہوئے کوئی ایم پی اے صاحب کا عمل دکھل نہیں ایم پی اے صاحب تو بس سمجھ رہے ہیں کہ بس ایم پی اے صاحب کو ہی نہیں کہوں گا کہ یہ علاقہ سیاست کی نظر بہت زیادہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے بھائی ہر طریقے سے ہو رہا ہے کبھی کوئی سٹریٹ لائٹ لگاتا ہے اور سٹریٹ لائٹ لگانے پر کام کوئی اور کرتا ہے اور اس کے اوپر سیاست کوئی اور کر رہا ہوتا ہے کبھی کوئی جو ہے پارک بنانے کے لئے کوشش کرتا ہے تو اس پر سیاست کوئی اور کرنے کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے کبھی کوئی اس پہ جو ہے کیا بول دیں اس علاقے میں سیوریچ کا مسئلہ اٹھاتا ہے تو اس پہ سیاست کرنے کوئی اور کھڑا ہو جاتا ہے اس علاقے میں سڑکیں بیس بائی سال سے نہیں ہیں صحیح ہے سیوریچ کا نظام جو ہے تقریباً ساتھ اٹھ سال سے خراب ہوا دوہزار بیس اکیس میں صحیح ہونا شروع ہوا اور بڑے پیمانے پر صحیح ہو تو بھائی میں تو یہ کہوں گا بھائی نیو کراچی پر نظر ڈالیں لوگ نیو کراچی نیو کراچی تو سرکاری کاغذوں میں ہے ہی نہیں کسی کی طریقے سے نورت کراچی ٹاؤنشپ ہے اور جنرل ایوب خان صاحب نے نیو کراچی اور نورت کراچی کو ملا کے جو بنایا تھا وہ ٹاؤنشپ بنایا تھا نورت کراچی ٹاؤنشپ تو لوگ آج تک تو یہ بھی نہیں بتا کہ نیو کراچی سرکاری کاغذوں میں ہے بھی یا نہیں ہے تو بھائی میں کہتا ہوں کہ نیو کراچی سرکاری کاغذوں میں نہیں ہے نورت کراچی ٹاؤنشپ ہے اور ٹاؤنٹ شپ کے بارے میں جو ہے اگر آپ کو یقین نہ ہے تو KDA میں جاگے چیک کر سکتے ہیں اپنے پیپروں پر آپ اپنے گھروں کے پیپروں میں بھی چیک کریں گے تو نورت کراچی ٹاؤنٹ شپ ملے گا نیو کراچی نہیں ملے گا